موسیقی 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 ہے دیکھئے گا سب سے پہلا رہتا ہے لوگ سبھا دوسرا رہے گا پیارے جڑتو راج سبھا بلکل یہاں پہ آپ دھیان دیتے رہے ایک ایک چیز آپ کو اور تیسرا لہتا ہے راستر پتی جسے ہم پریسیڈنٹ کہتے ہیں تو دیکھئے گا جو سنسد ہے جو پالیا مینٹے وہ تین لوگوں سے ملکے بنا ہوا ہے ایک تو راستر پتی آ گیا اور دو آپ کے سدن آ گئے کون سے سدن لوگ سبھا اور راج سبھا اب ایمپورٹنٹ بات دیکھنا کیا ایمپورٹنٹ چیزیں سنسد جو ہے وہ سبی دھام کے انوچھے سیونٹی نائن میں دیا ہوا ہے clear سیونٹی نائن remember it لوگ سبھا جو ہے اور راج سبھا جو ہے ان دونوں کو یاد کرنے کا ایک طریقہ بتا لیتا ہوں سنسد انوچھے سیونٹی نائن سنخیہ سے چلیں گے گنتی سے چلیں گے تو راج سبھا کا جو انوچھے رہے گا وہ رہے گا اسی دیکھئے سیونٹی نائن کے بعد اسی اور اس کا جو انوچھے رہے گا وہ رہے گا ایک کیاسی اور ہمارے راست پتی کے بارے میں جو انوچھے دے رکھائے وہ ہے آپ کا باون ایک تو آپ کو یہ چیز آ دیں کہ بھائی کون سے چیز کس انوچھے کے تحت دیو اب ایک ایمپورٹنٹ بات اور بتا جاتا ہوں دیکھئے گا لوگ سبھا نام سے بتا ہے لوگ سبھا اس کو کہا جاتا ہے نیم نصدن اسے کیا کہتے ہیں نیم نصدن ساتھ ہی ساتھ لوگ کے بارے میں چرچہ ہوئی ہے تو یہ کہلاتا ہے لوگ پریہ سبھا لوگ پریہ سبھا دھیان رکھنا پیارے کجھاٹیوں راج سبھا ہے دیکھیں یہ نیم نصدن ہو جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا اچھ سبھن کیونکہ یہ راج سبھا ہے تو کیا ہو جائے گا اس کا ایک اور نام راجیوں کا سدن پریہ کجھاٹیوں تو یہ اینیشل جانکاری آپ کو کمپلی یاد کر دیں گے چلیے آگے بڑھتے ہیں تو آج کا جو ہمارا ٹوپک رہے گا مین ٹوپک وہ رہے گا لوگ سبھا اس کے بارے میں ہم رشتت پڑھیں گے تو لوگ سبھا کا گھٹن جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا تھا مجھے یاد دلائے یہ کون سے انوچھے دھمیں انوچھے دھم ایک یاسی کے اندرگرد یہ آتا ہے دوسرا آپ جانتے ہو جو اسے ہم کیا بولتے ہیں نیم نہ صدان نیم نہ صدان یا پھر لوگ پریہ صدان جہاں مہنا بچوں ایک ایک چیز نیم نہ صدان یا پھر لوگ پریہ صدان انوچھے ایک ایسی کے اندرگرد اب چیزیں دیکھنا کیا ہوتا ہے اگر بات کریں کہ لوگ سبھا صدیسی کا جو چناؤں ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے لوگ سبھا کا چناؤں کیسا رہے گا تو وہ بھی میں آپ کو بتا رہتا ہوں ان کا جو چناؤں رہتا ہے وہ پرتیاکس ہوتا ہے لوگ سبھا کا جو چناؤں رہے گا پرتیاکس رہے گا ارتھا پرتیاکس کا کیا مطلب ہوا جنتا دوارا پرتیاکس کا کیا مطلب رہے گا جنتا دوارا clear مطلب رہے گا اب لوگ سبھا کے جو سرچنا اس کی بارے میں چرچہ کرتے ہیں تو دیکھنا ایک ایک چیز دیکھنا جو لوگ سبھا کی کل صدر سے سنخیاں لے لوگ سبھا کی سبھا کی سبھا کی اندر کل صدر سے سنخیاں جو بتائی گئے وہ پانچ سو باون ہے پیارے مجھاگتیوں پانچ سو باون ملے گی ٹھیک ہے اب یہ کیسے ہی ہے کہ کئی بار ایکزام میں کچھ لیا جاتا ہے تو آپ دیکھنا اس کو میں تین بھاگوں میں ڈیوائیڈ ہوئے گا پانچ سو تیس بیس اور دو دیکھئے پانچ سو باون ہو گیا یہ جو پانچ سو تیس ہے وہ بیبین راجیوں سے رہے گی جتنے بھی راجے ہیں ان سے نروا جت ہو کر آئیں گے پانچ سو تیس سجسے بیس جو سجسے رہیں گے وہ آپ جانتے ہو کیندر ساسیت پدیش میں سوٹ میں نکھنا ہوں کیندر ساسیت پدیش جیس سنگلاجیہ سیتر اور جو دو ہے وہ منونیت ہوتے ہیں اور یہ کس کے دوارا منونیت ہوتے ہیں راشت پتی کے دوارا منونیت ہوتے ہیں ریمیمبر ایٹ تو اول آور قید ہے تو پانچ سو پچاس جو ہے وہ ایک پرکار سے نروا چیتوں کے آتے ہیں اور جو دو ہیں وہ راشت پتی منونیت کرتا ہے تو اس پرکار سے پانچ سو باون تو کھل سجسے سنگل لیکن ورطمان میں کتنی ہے یہ آپ کو دھیان بٹنا ہے تو میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں ورطمان میں لوگ سوا کی کل سجسے سنگل تو یہ ایمپورٹنٹ بات ہو جائے گی بات ہی چیزیں پانچ سو تیس تو آپ کے ویبی ندازیوں سے نروا چیت ہو کر آئیں گے تین تیرا جو ہے یہ آپ کے کیندر ساسیت پردشوں سے آ رہے ہیں اور جو اب دو بچے ہیں وہ آپ جانتے ہی ہوں یہاں بھی انہیں دیکھا ہے کہ ان دو کو راشت پتی منونیت کر سکتا ہے تو یہاں تک چیز کلیر ہوئی ٹوٹل پوچھے تو پانچ سو باونے ہائی ایس میکزیمم لیکن ورطمان میں کتنی ہے تو پانچ سو پیتا نیس آئیے اب ہم اس کے آگے کی چرچا پھر سے کرتے ہیں تو دیکھئے اب ہم بات کرتے ہیں لوگ سبھا کے سروازک سدھ سے ہائی ایس سدھ سے کہاں سے چھوڑے جاتے ہیں تو میں آپ کو پتہ تو یوپی سے ٹوٹل کتنی سیٹ ہے اسی لوگ سبھا کے سکتے ہیں مہاراست سیکنڈ نمبر پہ آئے تھا فرسٹ نمبر پہ دھر کو دیس رہے گا سیکنڈ پہ رہے گا آپ کا مہاراست اس کی ٹوٹل رہتی ہے 48 لیکن ہم کو راجستان کے پریپیکس میں دی دیکھنا ہے تو وہ کتنی رہے گی کہ راجستان میں لوگ سبھا کے ہائی ایس پچیس سدھ سے چونے جاتے ہیں کلیر فرسٹ نمبر پہ یوپی سیکنڈ پہ مہاراست اور راجستان میں کتنا ہے پچیس سدھ سے تو ہم کو یہ اسپیسل یاد رکھنا ہے چلے آگے بڑھتے ہیں تو چلیے کچھ مہتکوں باتیں اور کر لیتے ہیں جو کومپیٹیو ایکزام میں سیدھے سیدھے اچھا جاتا ہے تو آئیے بچوں دیکھئے لوگ سبھا سدھ سے ہونے نیونٹم آئیو نیونٹم آئیو کتنی ہوتی ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے پچیس ورس یعنی جس میں پچیس ورس کمپیٹ کر لیا ہو وہ لوگ سبھا سدھ سے کا چناؤں لڑ سکتا ہے سیکنڈ رہے گا کہ لوگ سبھا کا کاریخال کتنا رہے گا جنرلی یہ سبھی کو پتا ہے اس کا کاریخال رہتا ہے پانچ ورس بڑ ایک ایک اپورٹنٹ بات ہو کہ جو راشت پتی ہمارے دیش کے ہوتے ہیں وہ انوچھے پچھاسی کے تہت remember it انوچھے پچھاسی کے تہت راشت پتی اس لوگ سبھا کو کاریخال سے پہلے بھنگ کر سکتی ہے تو یہ پاور کس کے پاس ہے راشت پتی کے پاس کہ وہ دے کاریخال سے پہلے کیا کر سکتا ہے اس لوگ سبھا کو بھنگ کر سکتا ہے یہ آپ الگ سے نوڈ کر کے لکھ لے رہے ہیں اب پچھے آپ سے یہ پتھم لوگ سبھا کا گھٹھن کب ہوا تھا ایمپورٹنٹ بات ہو جاتی ہے یہ ہوا تھا 1952 انیس سو باون میں ٹھیک ہے یعنی وہ پہلی لوگ سبھا تھی اب ورطمان پریپیکس میں پچھے ہیں تو ورطمان میں لوگ سبھا کونسی چل رہی ہے تو ورطمان میں لوگ سبھا چل رہی ہے ستر وی لوگ سبھا چل رہی ہے remember it ورطمان میں لوگ سبھا کونسی چل رہی ہے ستر وی اس سے پہلے 2014 میں نریندرہ جی مودی جی کی سرگار ہوئی تھی تو وہ سولوی لوگ سبھا تھی ابھی واپس بنی ہے تو وہ ہو جائے گی ستر وی دیکھیں اس کے بعد ہم امپورٹنٹ بات کریں گے لوگ سبھا ادھیاکس کے بارے میں جسے ہم کہتے ہیں سپیکر ٹھیک ہے تو آئی ہم نیکسٹ چرچہ کرتے ہیں تو چلیے لوگ سبھا کے گھٹن پڑھنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سبھا ادھیاکس کے بارے میں کیا ہے جسے ہم سپیکر بھی کہتے ہیں جنرلی آپ نے سنا ہوا ٹی وی کے اندر کہ اکثر بولتے ہیں کہ سپیکر سپیکر یا لوگ سبھا ادھیاکس تو میں آپ کو پتہ دوں اس کا جو ورنن ہے وہ انوچھے 93 میں دیا ہوا ہے میرے پیارے ہجھاکیوں میرے پیارے ساتھی دیکھیں انوچھے دیا رہنا بہت انپورٹنٹ ہے کئی بار سیدھا ایکزامل پوچھ دیا جاتا ہے تو لوگ سبھا ادھیاکس سپیکر کا انوچھے پہنچا ہو جائے گا 93 اب ان کا چناؤں کیسے ہوتا ہے دیکھنا ان کا چناؤں کیسے رہے گا کہ بھائی لوگ سبھا کہ جتنے بھی میمبر سے وہ آپس میں کیا decide کریں گے کسی ایک عویتتی کو تو کیا بنائیں گے کسی ایک عویتتی کو of دیکھاتا لوگ سبھا ادھیاکس یعنی اپنے میں سے ہی لوگ سبحہ کی جتنے سبھے سے وہ اپنے میں سے ہی ایک کو تو چناؤں گے لوگ سبھا ادھیاکس اور کسی دوسرے کو چناؤں گے لوگ سبھا اپا د 끼خ تو اپنے میں سے کسی ایک کو چنیں گے لوگ سبھا ادھیاکس اور کسی دوسرے بیٹری کو کیا چن لیں گے لوگ سبھا ادھیاکس اور اس کے ساتھ ایک بات آپ کو اور بتا دیتا ہوں ایک سبت آئے گا اکثر جس کو ہم بولتے ہیں قورم دیکھیں یہ کئی بھی دھیاگتیوں کو نہیں بتا ہے قورم اس قورم کو کہتے ہیں ہندی میں گھن پورتی اب یہ جیچ کیا ہے بہت ٹیکنیکل ورڈ ہے اس ٹیکنیکل ورڈ کو سمجھنا قورم بڑھن پورتی دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی سدن کی جو کاروائی پرارم کرتی ہو تو ایک مشچت سدن سے سنکھا ہونے بہت ضروری ہے یدی اتنی سدن سے سنکھا نہیں ہو تو سدن کی کاروائی کو وردھا لکتا نہیں ملتی ہے تو ان سوٹ میں میں کیا بتا رہا ہوں کہ بھائی کسی بھی سدن کی کاروائی کو پرارم رونے کے لیے جو نیونتم سدسیا سنکھا ہے جو نیونتم سدسیا سنکھا ہے جس سے اس کاروائی کو کیا ملے گی یہ بیدھا لکتا مطلب ان اس کاروائی کو شروع کر سکتے ہیں تو آئی ایک چیز دیکھیں کہ لوگ سبھا کے کل سدسے کتنے تھے بھردھمان میں پانسو پیٹالیس ہیں تو یہ جو قورم لیتا ہے یہ کل سبھا سنکھا کا ایک بٹا دسوہ بھاگ لیتا ہے دیکھیں بہت امپورٹنٹ ٹیکنیکل چیز بتا رہا ہوں یہ ایکزام میں کئی بار پوچھا بھی رہا ہے کہ لوگ سبھا کا قورم جو ہوتا ہے وہ کل سبھا سنکھا کا ایک بٹا دسوہ بھاگ لیتا ہے اور آگے جب ہم پڑھیں گے راج سبھا کا بھی ایک بٹا دسوہ بھاگ لیتا ہے تو دیکھیں اس کو سول کریں تو لگبک کتنا آئے گا چوون پوئنٹ پانچ تو ہم راؤ فیڈر میں کتنا لے لیں گے پچپن سدسے اب اس کو سمجھنا جدی لوگ سبھا کی کاروائی شروع کرنی ہے تو یدی پچپن سدسے ہوگے تو تو لوگ سبھا کی کاروائی شروع ہوگی یعنی سدھت سٹارٹ ہوگا لیکن اس سے یدی سدھت سنکھیا کم ہے تو کاروائی شروع نہیں ہوگی میرے پیارے ادھت سٹارٹ ہوگی تو لوگ سبھا کا پورم کیا ہوگیا پچپن سدسے آئیے اس کے بعد ہم چرچہ کریں گے کہ اس لوگ سبھا ادھیاکس کے کاری کیا ہے کیا کہ ایمپورٹنٹ کاری کرتا ہے تو نیکسٹ ہم دیکھیں گے تو چلیے ادھت سٹارٹ ہوگا میرا اکشے کی ایویدن ہے کہ ہم آپ کو اتنے اچھے اچھے ٹوپک پڑھا رہے ہیں تو آپ کرپیہ سبسکرائب جرور کر دیں اور ادھگ سے ادھگ جو ادھاکی تیاری کر رہے ہیں ان تک اسے آپ شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور جرور نیچے جو سبسکرائب کا بٹن دے رکھا ہے اسے آپ جرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمیں اور پروچسہ ہم ملے تاکہ ہم اسی پرکار سے نئے نئے ویڈیو آپ کے لئے لے کر حاجی ہوتے رہے ہیں تو آئیے گا اب ہم بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ سب آدھیاکس اس بھی کریں اس کے کار یہ کیا کیا رہیں گی بہت ایمپورٹنٹ ایکزاپ کی درستی سے بیری ایمپورٹنٹ ہوتا ہے تو دیکھئے گا کہنا کار یہ کیا ہے کہ یہ صدن کی کاروائی سمچانیت کرتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا نا یدی پورم بن جائے تو یہ صدن کی کاروائی کو سمچانیت کرے گا کہے گا کہ اب شروع کریں بہت پیادی پورند پورا نہیں ہے تو اس کی کاروائی سکتا ہے سیکنٹ کاروائی دیکھیں کہ لوگ سب آدھے سے ان کو بولنے کی انمتی دیتا ہے کہ بھائی آپ بول سکتے ہو آپ نے اکسٹیلی پر دیکھا ہوگا کہ لوگ سب آدھے کی جب کاروائی چلتی ہے تو بیچ بیچ میں سے الگ الگ پارٹی سے جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس پیکر کو ادھیکار ہے کہ وہ انہیں بیٹھا سکتا ہے یا انہیں بولنے کی انمتی دے سکتا ہے تیسرا رہے گا ویبھین پرستاو پر مددان کرواتا ہے کوئی بھی پرستاویدی لوگ سبہ میں آیا تو ان میں ووٹنگ کروائے گا کہ بھائی اس پرستاو پر کتنے لوگ ووٹ کروائے ہیں تو یہ بھی پاور لوگ سبہ ادھیاکس کے پاس اس بھی کرنے پاس ہے چوتھا دیکھئے گا پاکس very important fact ہے پاکس اور وپاکس میں برابر مد آنے پر وہ نیڑا یک مد دیتا ہے دیکھئے ایک چیز آپ clear کر لیجئے کہ سبہ دان میں ویسے تو جو اس پر کریں وہ کسی بھی پر ووٹ نہیں کرتا ہے but یادی پرس پر پرس میں برابر equal ووٹ آجا تو اب کسی ایک کو تو جیتا نہ ہے تو وہ نیڑا یک مد کرنے کا بھی ادھیکار اس کے پاس ہے اس پیٹر کے پاس clear اور انت میں ایک اور کہ کوئی دھن 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 ہے یا نہیں اس پیٹر اس پیٹر کرتا ہے لیکن دھن دھن بہت امپورنٹ ہوتا ہے ایک تو سامانی دھن ہوتا ہے جو لوگ سبہ راجی سبہ کسی میں بھی رکھا جا سکتا ہے لیکن جو دھن 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 ہوتا ہے وہ کیول اور کیول لوگ سبہ میں رکھا جاتا ہے اس کے طرف کر لگانا نکالنا سنچت لدھی آکسمی لدھی ان کے بارے میں وشترط چلچہ دھی رکھی تو یہ سارے کاری آپ کے لوگ سبہ کسی کرتی لیں اب اس کے آگے ہم دو پوئنٹ اور دیکھ لیتے ہیں چلیے آگے چلیے چلیے آج کا جو ہمارا ٹوپکی اس کے انتیم دو پوئنٹ بڑے انپورٹنٹ پتھم لوگ سبہ کی ادھیا سبہ تو جی مولنک کریں گڑے سواسو دیو مولنک اور ہرتوان میں آپ جانتے ہو ستر لوگ سبہ چل رہی ہے تو ستر لوگ سبہ کے جو لوگ سبہ ادھیا اس بھی کریں ان کا نام ہے سریمان اوم بھرلا اور آپ جانتے ہو یہ کہاں سے ہمارا آج کا یہ سما ہوتا ہے دیکھ جتنا ہو سکے ٹوپک کو پڑھنے میں آنند لیجی آپ اس پڑھائی کا آنند لیجی تب ہی مجھا آئے گا اور ادھیق سے ادھیق بیدھیا تیمہ شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا پرسان بڑھتا جائے اور اسی پرنا کے مہت اپن ٹوپک ہم اور لے کے بیج میں آئیں گے نیکس ٹوپک جو بھی رہے گا آج ہم نے پڑھا ہے لوگ صبح اور لوگ صبح ادھیق تو کئی سے بھی پیوشن آئے گا وہ اس کے آجو باجو ہی رہے گا آپ اچھی طریقے سے اس پندرہ یا سترہ منٹ کی جو بھی کلاس سے آپ اس کا آنند اٹھائی گے اور ادھکان بچوں تک اسے فیلائی گے چلیے تب تک کے لیے بہت بد دھنیوات آپنے مجھے سنا جہین وندے ماترم بھارت مات کچے